بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت پاکستان میں دوبارہ شریفوں کی چیہے سننے کا وقت ہونے والا ہے جی ہاں کچھ ہی دنوں بعد آپ کو نون لیگی وزراء اور ان کے کئی اہم کارکن حکومت کے حلاف محاضر آئی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے وولین ٹین کھولنے کے لیے سپریم کارڈ آف پاکستان نے درہاس دائک کرنے کا حکم دے دیا ہے ناظرین اگرامی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حکائق ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ناظرین دوہزار سولہ میں پنامہ لیگز کی ایک سکینڈل نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا پنامہ لیگز کے مقدمہ کئی حوالوں سے تاریخی اور منفرت مقدمہ تھا جس کی مثال گزشتہ صدیوں میں کہیں نہیں ملتی ناظرین صحافیوں کی ایک عالمی تنظیم آئی سی آئی جے نے دنیا بڑھ کے لاکھوں امیر ترین ہندانوں اور افراد کے پشیدہ ساسوں کا انکشاف کیا ان ہندانوں میں پاکستان کا طاقتور اور حکمران طبقہ بھی اسی میں شامل تھا جس نے تسلیم کیا تھا کہ لندن کے فلیٹس ان کی ملکیت ہیں ناظرین تیرہ اپریل دوہزار سولہ سے لے کر ایک نومبر دوہزار سولہ سے تقریباً سات ماہ تک ملک میں ایک بہران کی کیفیت رہی اور اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد لوک ڈاؤن کال پہنچتے ہی تشاور سے وزیر اللہ کی قیادت میں آنے والے کافلے پر اس قدر شیلنگ کی گئی کہ جیسے کوئی جنگ کا میدان ہو اور مظاہرین میں سے کسی کو بھی اٹک پل کروس نہیں کرنے دیا گیا اور بلاہر سپریم کورٹ نے ایک نومبر سے روزانہ کی بنیاد پر پنامہ کیس کی سماعت شروع کی اور پھر 20 اپریل 2017 کو اپنا تفصیلی فیصلہ سنایا ناظرین گرامی پنامہ کیس کے فیصلے میں دو سینئر ترین ججوں نے وزیر آدم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو نہ اہل قرار دیا جبکہ تین جونئر ججز نے اپنے سینئر کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے وزیر آدم نواز شریف کو ایک اور چانس دیا کہ وہ اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کر سکیں ناظرین اس فیصلے کے نتیجے میں اس وقت حکومت پر صحت دباؤ تھا کہ یا تو نواز شریف استیفہ دیں گے یا نون لکھ کسی اور کو اپنا وزیر آدم چنے گی یا دوسری صورت میں وزیر آدم اسمبلیہ تحلیل کر کے نئے انلیکشن کا انعقاد کریں گے ناظرین اگرامی دراصل پاناما لیکس یارہ اشاریہ پانچ ملین افیہ کاوزات کا مجموع تھا یہ کمپنی پاناما میں قائم ہوئی اور دنیا میں اس کے دفاتر کی تعداد تقریباً چالیس سے زیادہ ہے اور یہ فرم دنیا کی چوتھی بڑی فرم ہے اور اس کی وجہ شہرت بڑی شخصیات کے اساتے چھپانے اور ٹیکس چوری کرنے میں مدد دینا ہے ناظرین اگرامی پاکستان میں ان کاوزات کو وولیم ون ٹو وولیم ٹین کا نام دیا گیا تھا جس میں سے وولیم نائن تک خفیہ پیپرز پر عدالتی کاروائی اور فیصلے ہو چکے ہیں البتہ وولیم ٹین ابھی تک کھلنا باقی ہے جس میں تقریباً تمام بڑے حاندالوں کے افراد شامل ہیں اور اب لگتا ہے کہ وزیر آدم عمران خان نے عدالت عظمہ کے در یہ ترخاص دائر کر کے اس وولیم ٹین کو کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ تمام افراد کو ان کے کیے کی سزا مل سکے جس جس نے بھی اس ملک خدا کے حلاف کام کر کے پیسہ بنایا ہے اس کو سزا دلوائی جا سکے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی ہوگی دعا گو ہوں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو